موسیقی پہلی جنگ عظیم کے بعد فاتح مغربی قووتوں نے شکست پانے والے مالک پر کئی سخت مائدیں مسلط کر دیئے انہی مائدوں میں سے ایک مائدہ لوزان بھی ہے آج ہم جانیں گے کہ مائدہ لوزان کی حقیقت کیا ہے کیا مائدہ لوزان دو ہزار تئیس میں ختم ہو جائے گا اور کیا مائدہ لوزان ختم ہو جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہوگی آج ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس میں کچھ تجسس اور کچھ نائے حقائق شامل ہوں گے دوستو میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری پریبیک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں سن 1914 سے 1918 تدگیاری رہنے والی پہلے جنگ عظیم میں ایک طرف فرانس، برطانیہ، سربیہ، رومانیہ اور دیگر اتحادی مالک تھے جبکہ دوسری طرف ان کے مقابلے میں جرمنی، آسٹریہ اور سلطنت عثمانیہ تھی ان دو گروہوں کے درمیان میں ہونے والی سالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو اپنے اتحادیوں سمید شکست کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ، فرانس اور جیتنے والے دیگر اتحادی مالک نے ہارنے والے مالک کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں آپس میں تقسیم کر لیا اتحادی مالک نے آسٹریہ، جرمنی اور عثمانیوں پر مختلف قسم کے معاہدوں کے ذریعے سخت پابندیاں بھی لگا دی جن میں سے ایک پابندی کے تحت سلطنت عثمانیہ کی فوج تقریباً ختم ہی کروا دی گئی اتحادی مالک نے اناتولیا یعنی مجودہ ترکی کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا عثمانی فوج کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہمسایہ ملک یونان نے بھی اناتولیا کے کئی علاقوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا یونانیوں کو روکنے کے لیے ترک فوجی افسر مصطفیٰ کمال نے ترکوں کو قومیت کے جنڈے تلے جمع کر لیا مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکوں اور یونانیوں کے درمیان کئی ایک مارکے ہوئے لیکن آخر کار 1921 میں ایک فیصلہ کنچ کس دے کر یونانیوں کو ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے اس سمبول پر قبضہ کر کے یکم نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ بھی ختم کر دی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی کو ایک سیکلر ملک بنا دیا گیا سلطنت عثمانیہ اگرچہ ختم ہو گئی تھی مگر ایک برائے نام خلیفہ استمبول میں ابھی بھی موجود تھا لیکن مصطفیٰ کمال نے تین مارچ 1926 کو قانون سازی کے ذریعے خلافت کو بھی ختم کر دیا اور آخری عثمانی خریفہ عبد المجید ثانی کو ملک پدر کر دیا خلافت کے خاتمے سے مسلم دنیا ایک مرکزی قیادت سے محروم ہو گئی جب برطانیہ اور فرانس نے ترکوں کو دوبارہ ابرتے ہوئے دیکھا تو وہ چاہتے تھے کہ ترکی کو کسی ماہدے کے ذریعے روکا جا سکے چنانچہ آٹھ ماہ کے طویل مذاکرات کے بعد چوبیس جولائی 1923 کو سویزر لینڈ کے شہر لوزان میں ترکی اور تاہدیوں کے درمیان ماہدے لوزان تیپ آ گیا اس ماہدے کے تحت ترکی نے یونان، بلغاریہ، حراق اور شام وغیرہ کے علاقوں سے اپنی دست برداری قبول کر لی اور بدلے میں جمہوریہ ترکی کو بھی عالمی سطح پر قبول کر لیا گیا اس کے علاوہ تجارت میں انتہائی اہم بحری گزرگاہ آبنائے باسفورس جس کے ذریعے سالانہ تقریباً 48,000 جہاز گزرتے ہیں اسے عالمی سمندر بنا دیا گیا اس کے ساتھ ترکی پر یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ وہ آبنائے باسفورس میں اپنی افواج بھی داخل نہیں کرے گا لیکن 1936 میں ہونے والے ایک ماہدے کے تحت ترکی کو باسفورس میں اپنی افواج رکھنے کی اجازت دے دی گئی ماہدے کے تحت ترکی یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے معمولی ٹیکس کی ریکم وصول کرتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ماہدے لوزان کے تحت ترکی اپنی سرزمین پر تیل کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتا جبکہ ماہدے لوزان کی 143 شکوں میں سے تیل کی ڈرلنگ پر پابندی کی کوئی بھی شک موجود نہیں اس ماہدے کی خاص بات یہ تھی کہ ترکی نے اپنے علاقوں سے دستبرداری قبول کر لی اور بدلے میں ترکی نے بھی خود کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کروا لیا اگر ماہدے لوزان ختم ہو جائے تو کیا جن علاقوں سے ترکی دستبردار ہوا تھا وہاں دوبارہ ترکی کی حکومت قائم ہو جائے گی دوستو جس وقت ماہدے لوزان ہوا تھا اس وقت شام، فلسطین، لبنان اور مصر وغیرہ پر اتحادیوں یعنی فرانس اور برطانیہ کا قبضہ تھا لیکن اب یہ تمام ریاستیں یعنی لبنان، فلسطین، شام اور مصر وغیرہ آزاد اور خود مختار ہیں اور یہ ریاستیں ایسے ماہدے کو کیوں کر مانیں گی جو ان کے ساتھ کبھی ہوا ہی نہیں اس کے علاوہ ترکی بھی ان تمام ریاستوں کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ماہدے لوزان سو سال بعد یعنی دوہزار تئیس میں ختم ہو جائے گا دوستو اس دنیا میں جو بھی ماہدہ کیا جاتا ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ماہدہ کب تک نافذ العمل رہے گا لیکن اگر ماہدہ لوزان کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں بھی اس کے سو سال بعد ختم ہونے یا سو سال بعد خود بخود ایکسپائر ہونے کا نہیں لکھا گیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں موسیقی موسیقی موسیقی